ہلو فینس میں ہوں دھرمیند اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یور اگزام گولی آپ سبی کا آپ کے اپنی چال پر بہت بہت شوگر تھے تو جیسے کہ فینس آپ لوگ جان گیا ہوگا کہ ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں سی ار پی پیرامیٹکل ٹیٹسمنٹ 2020 ریکوارمنٹ کے بارے میں دوستو کہ بہت زیادہ کامنٹ سے دیکھے جا رہے ہیں سر ہمارا پرویس پتر آئے گا تو کیسے آئے گا کیا ہم لوگوں کا گھر پہ ہی ڈاک کے دوارہ آئے گا یا پھر ہم لوگوں کا سائٹ پر آن لائن آ جائے گا ہمارے پاس کامنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ سر ہم کو کون سا گراؤنڈ ملے گا ہم اس شکریٹ سے بلونگ کرتے ہیں بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں سر ہمارا جو پی ٹی ہے پی ایشٹی ہے وہ کیسے ہوگا اور بھی بہت سے کامنٹس ہے جو کہ ہم کو دیکھے جا رہے ہیں تو فیلس آپ سبی سے بولنا چاہوں گا آپ اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آنت تک بنے رہے ہیں آپ کو ہر ایک کامنٹس کا ریپلائی دے دیا جائے گا باقاعدہ بہت اچھے سے سمجھا دیا جائے گا لیکن آپ سبی سے ریکوائش ہے کیا ایک دی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیج اچھے سے سونا کریں اور اچھے سے دیکھا کریں کیونکہ یہاں پر میں ہر ایک بہت بات بتاتا ہوں جو صحیح ہے آپ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد جو بات میں نے ویڈیو میں بول دی ہے بہت سے موشلک ایڈیٹ ایسے دیکھے گیا ہے کہ اسی بات کو وہ کامنٹس باکس میں پوچھتے ہیں بہت سے کامنٹس میرے کو ایسے ملتے ہیں جس بات کو میں نے ڈسکس کیا ہے کس میں ویڈیو میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں صرف تھوڑا بہت دیکھا اور اسکپ کر دیا تو فیرنس آپ اپنی ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم میں بہت کم یعنی آپ اس کاچے سے یوز نہیں کریں گے تو بعد میں پستاوے کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا تو فیرنس ویڈیو میں آنگے بڑھیں یعنی آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں سائیڈ میں بیل آئیکن دیکھ رہا ہوگا اس کو پریس کر دیں اور آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہو تو پلیز اس کو لائک آبھی کر دیں کیونکہ فیرنس سرکل میں سیئر ضرور کریں چلیئے بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں ہر ایک کمینٹس اور اس کا ریپلائی اور ہر ایک انفارمیشن تو دوستو ہم کمینٹس کا ریپلائی دینا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر بہو ہی کمینٹس آپ لوگوں کے لیے ہیں جو کی موشلی کا انڈریٹ نے پوچھے ہیں ادھر تر کا انڈریٹ نے میرے سے پوچھے ہیں ایسے بہت سے کمینٹس ہیں لیکن جو میرے کو ایمپورٹنٹ سمجھ میں آئے میں نے ان کو لیا ہے یہاں پہ پوچھا گیا ہے کتنے دن پہلے آئیں گے پرویش پتر تو دوستو آپ کو بتا دیں جیسے کہ ہم کو انفارمیشن ملی تھی کہ آپ کا جو نیشٹ منتھ ہے نیشٹ منتھ کے آپ کے سیکنڈ یا تھرڈ بیک میں آپ کا جو کیا ہے آپ کا پیشتی کنڈیکٹ ہوگا تو ہم بول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ایڈ میں کارڈ ہے millor جو پرویش پتر ہے وہ آپ کے سیکنڈ بیک میں دیکھنے کو مل جائے گا یوں کہیں کہ آپ کو دس تاریک تک نیشٹ منتھ کی دس سے بارہ تاریک کے سامتھنگ سامتھنگ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا پرویش پتر ہنڈر پرسینٹ دیکھنے کو مل جائے یہاں پر میں تاریک فکس نہیں بولنا چاہوں گا لیکن آپ کو سیکنڈ بیک میں پرویش پتر ہنڈر پرسینٹ ہے کی دیکھنے کو مل جائے گا چلیے فرشٹ ڈاؤٹ آپ کا سبی کا کلیر ہوا نیشٹ ڈاؤٹ ہے سر کیا کورونا میڈیکل لگے گا چونکہ میرے پاس کمیٹس آ رہا ہے سر کورونا چلنا ہے تو کہ یہاں پر کورونا کی جانس ہوگی تو دوستو آپ کو بتا دیں آپ لوگ کا کورونا میڈیکل یہاں پر نہیں لگے گا دوستو آپ کا نیشٹ کمیٹ جہی تھا تو آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کا جو وہاں پر چیک اپ ہوگا تو دوستو آپ کا نورمالی دیکھا جائے گا مطلب کی ٹیمپریچر جیسے کہ آپ جان سکتے ہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا آپ لوگ کو یہاں پر میڈیکل بنانے کی کوئی عوض سکتے نہیں چونکہ یہ دی ایسا ہوگا تو آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ آئے گا اس میں آپ لوگ کو بلکل باقاعدہ منسن کیا ہوگا کہ آپ کو آنے سے پہلے میڈیکل تیار کر کے لانا ہے اوکی چلی دیکھتے ہیں نیشٹ کمنٹ انگلہ کمنٹ دیکھنے کو ملا ہے سر پرویش پتر کیسے آئیں گے تو دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار میں نے بتایا بھی ہے سائد آپ لوگوں کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے آپ کا جو پرویش پتر ہے وہ آئے گا آپ کا کیسا آف لائن مطلب کی ڈانک کے مادھیم سے آئے گا جیسے کہ آپ لوگوں نے فرم ڈالا ہے بیسے آپ لوگوں کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے پرویش پتر ہے وہ آپ کی ڈانک کے مادھیم سے گھر پر آئیں گے آپ لوگ کو گھر پہ ہی دینے کے لیے آئے گا پوشٹ میں تو آپ لوگ کے ابھی آف لائن آپ لوگوں کا ایڈمیٹ کارڈ بھی اس فیس کا فرسٹ فیس کا گھر پہ ہی آئے گا سیکنڈ سے بھلی آپ لوگوں کی سائٹ پہ ڈالنے لگے چلی دیکھتے ہیں نیشٹ کمنٹ کیا ہے تو دوستو آنگلہ کمنٹ ہم کو ملا ہے ہمیں کون سا گراؤنڈ ملے گا تو دوستو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے گراؤنڈز میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن پھر بھی کوش گراؤنڈز رہ گئے تھے الگلہ اس کے ایڈ میں تو فیس آپ لوگ گراؤنڈ کی ٹینسن نہ لیں جب بھی آپ کا پرویش پتر آئے گا اس میں بلکل ساب ساب منسن ہوگا آپ کو جے گراؤنڈ ملا ہے اور آپ کا پرویش پتر آپ کو دس سے پندر دن پہلے پرویڈ ہو جائے گا تو آپ بڑے آرام سے انیلیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کو کیسے پہنچنا ہے گراؤنڈ کی پوزیشن کیا ہے جیسے آپ لوگ کے ایڈ میںٹ کارڈ آ جائیں گے میں جہاں تک پوسیبل ہوگا ہر ایک گراؤنڈ کا انیلیسس آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گراؤنڈ کیسا ہے کیسا نہیں اور بھی ابھی میں آپ کو پھر سے بتا دوں گا یہ ٹائم رہا کہ آپ لوگ کے کون کو ایسے گراؤنڈ ہے اور بھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کا گواہ گھاٹی وہاں پہ بھی ہوتا ہے اوکی چلے دیکھتے ہیں اگلہ کمنٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے سر فیزیکل کیسے ہوگا تو دوستو فیزیکل جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کے الگ الگ ہوں گے جیسے کہ ٹیٹسمن کا الگ ہوگا اور آپ کے جو آدھر پوشٹ ہے پیرامیڈیکل سٹوپ کی وہ پوشٹ ہیں ان کا الگ ہوگا چونکہ سبھی کا کرائٹیری الگ ہے تو آپ لوگ کے الگ الگ طریقے سے پیٹی پیہشٹی کنڈکٹ کیے جائیں گے اب ہی ہمیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کا کیسے کیا ہوگا کس کے لیے تو دوستو نیشٹ کمنٹ ہم کو دیکھنے کو ملنا ہے سر پرویش پتر کب آئے گا تو دوستو ابھی میں نے سائد میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا جو پرویش پتر ہے وہ نیشٹ منت کے سیکنڈ بیک میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا چلیے یہاں پر ہوگے آپ کے ہرے کمنٹس کے ریپلائے اب میں بتانے والا ہوں آپ کا جو پی ایشٹی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کا جو پی ایشٹی ہے پیرامیڈکل سٹوپ کے لیے الگ ہوگا اور آپ کا جو آپ کا ٹیٹسمن ہے اس کے لیے الگ ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ساری پوشٹیں دی ہیں انسپیکٹر آپ کا اسٹوپ نارس ریڈیو گرافر فارماسسٹ اور آپ کا فیجو تھرپسٹ ڈینٹل ٹیکنیشین لیپ ٹیکنیشین اور آپ کا بہت سی پوشٹ یہاں پر دی گئے ہیں تو انسپیکٹر کے لیے دوستو سب سے پہلے کیا ہوگا پی ایشٹی جیسے آپ لوگ گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کا سب سے پہلے جو بوڈی کا میزرمنٹ کیا جائے گا اسی کو پی ایشٹی بولتے ہیں مطلب کی آپ کی جو ہائٹ ہے آپ کا جو چیسٹ ہے اس کو میزر کیا جائے گا ناپتولہ جائے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں پی ایشٹی آپ پی ایشٹی کیا سب سے پہلے دیکھیں گے وہ آپ کی ہائٹ یا تو پھر انٹری کریں گے اسی ٹائم پہ اتنی ہائٹ کا آپ کا گیٹ بنا دیں گے کہ اتنی ایدی ہے تو ہی آپ انٹر کر سکتے ہیں ورنہ آپ گیٹ سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں دوستو آپ لوگ کا جو ایو آر 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 انسا بھی کلیے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے پیرامیڈکل شام میں بان سیبنٹی ایک سو ستہ سنٹی میٹر ایدی آپ کی ہائٹ ہے تو آپ کو اندر کیا جائے گا برنہ آپ جرہ سا ایک انچ ایک سنٹی میٹر ہی کم ہے تو وہاں اسے آؤٹ کر دیا جائے گا باہر کر دیا جائے گا اسی پرکار سے نیشٹ فیمیل تو دوستو بھی دیکھ سکتے ہیں بان سیبنٹی سیبن ایک سو سنٹی میٹر ریدی آپ کی ہائٹ ہے تو پھر آپ آندر ہو پائیں گے آدھر آؤٹ یا باہر کر دیا جائے گا نیشٹ دوستو آپ کا چیسٹ چیسٹ میں بھی میل کینڈیٹ کیلئی ایٹی سے لے ایٹی فائی مطلب کہنے ایٹی تو چاہیے چاہیے اچھی بات ہے لیکن پھولانے کے بعد پانچ کے ڈیسٹ ہون چاہیے کہنے کے مطلب 80 ہے تو 85 ہو جائے 86 ہو جائے 86 ہے تو آپ کتنا ہو جائے 87 88 ایسا ہو چاہیے آپ پر ان چیزوں کا دھیان رکھنا پی ساری چیزیں آب کوئی کام ہی تو دوست کو امپروب کرنے کی کوشش کریں یہاں پر دوست آپ کی جو ادھر category جیسی گورخاز جونگ راز کو مائیوس تو ان سب لئے ریزرویشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چلیئے تو ہوا کیا پی ایس ٹی ریزرویشن رکھ گئی ہے آپ لوگ ایدی میل ہیں تو آپ کو ایک میل ریز سات منٹ تیس سیکنڈ میں کمپلیٹ کرنے کہنے کا مطلب ساڑھے سات منٹ میں آپ کو ایک میل ریز کمپلیٹ کرنے اب اس کی تیاری آپ جوڑ سور سے کریں تاک کہ آپ پر ہار کا مو نہ دیکھ نا پڑ اس پر کار سے آپ کو 800 میٹر ریز 6 منٹ میں کمپلیٹ کرنے کس کلیے پیرامیڈ اس ٹاک کے بات کرا جائے گا آپ کل آپ 10 فیٹ اور 3 چانس ملیں گے 4 میل اس پر 6 فیٹ 3 چانس ملیں گے 4 فیمیل کہنے مطلب ہوتا تیسرا اس پر فیمیل کے لیے پہلے میں نہیں ہوتا دوسرا دوسرے نہیں ہوتا تیسرا نیش آپ کا ہائی جم تو دوستو ہائی جم میں بھی آپ 3 فیٹ ہائی جم 3 چانس فور میل اور یہاں پر 5 فیٹ ہائی جم 3 چانس فور فیمیل چلی یہ ہوا کس دیکھتے ہیں آپ کا مصال چی سفائی کام چاری بوسر من ٹی بو آ باٹر کری تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر آپ لوگ کو نوٹفیکیشن سے بتا ہے بھوئی بلکل یہاں پر بتا رہا ہوں آپ سب سے پہلے ہائی میزر کیا جائے چون کو دیکھتے ہیں چی تو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنس ایدھی آپ کس کے لیے اپلائی کیے ہیں ٹریٹسمنٹ کے لیے تو آپ کا چیسٹ ایدھی آپ ایو آر ہیں ایو آر ہیں ایو آر سے ایسی ہیں او بی شی ہیں تو آپ کا ایٹی ہونا چاہیے اور پھولانے کے بعد ایٹی فائب یہاں پر آپ کا چیسٹ کا میجرمنٹ سیم ایک جیسا رکھا ہے اور یہاں پر فیمل کے لیے کوئی اپلیکیوال نہیں ہے چلی ہم نے یہاں پر جان لیا پی ٹی پی ایس ٹی کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا کیا مانگا جائے گا اب دوستو آپ کو بتاؤں گا آپ کے سینٹر کون کون سے رہیں گے تو پھرنس آپ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے سینٹر کی بات کرتے ہیں فیشٹ ہے آپ کا کیا لاتور سیکنڈ ہے آپ کا آبادی تھرڈ کون سا ہے جوتپور فورت کون سا ہے پیریونگم آپ کا فیپت کون سا ہے ہم ہمہ سری نگر ایڈ نیشٹ ہے آپ کا رازگیر پھر نیشٹ آتا ہے امیٹھی اس کے بعد آتا ہے نیمچ اور دوستو یہ سارے سینٹر سے اور بھی بہت سے سینٹر سے چونکہ لسٹ آنے دو میں آپ کو اور بھی پروائیٹ کراؤں گا جیسے کی آپ کا گواہ گھاٹی ہوا موجہ پھر فور ہوا لیکن آپ کو یہ سارے سینٹر کے علاوہ جے نہیں دیکھنا جو کی آپ کو کس میں دی جا رہے ہیں آپ کو دی جا رہے ہیں ریٹن ایگزامنیشن میں پھر پاس کمینٹس آہیں کہ سر جے بھی رہیں گے تو آپ کو بتا دوں بہت سارے سینٹر صرف اور صرف آپ کے ایگزام کے لیے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ریٹن ایگزامنیشن کانڈاکٹیٹ فالوینگ سیٹیز یہ آپ کے فیزیکل کے لیے نہیں ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرتے جائیں چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اوکے ٹیک کیار جہن جہ بھارت